وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَآئِنَ حَتَّاتُ اسْكِنَهُ اَرْزَقَاتَوًا وَتُمَتْ يَوْفِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وعالی محمد واجل فرجال محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وعلالعقدت من لسانی جفقہو قولی یا ولینا یا ولی اللہ حقیسینی یا قررتوائن صد اللہ حقیسینی قاتجی طلعہ بابک الحسین علیہ السلام آگی سینی ارحم لنبی علی جداللہ آگی سینی من کانا سواک ملک الجنتی والناس لا ولینا غیرہ کا یا مولا بحاث علمدار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے وقت نہیں توڑا زیادہ کی تا ایک سیکنہ نہیں زیادہ کی تا یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے کنتو کنزن مغفین اللہ پیدا میں چھوپا ہوا خزانہ تھا مصرہ توڑے زین چرانا چاہیتا ہے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے یہ مصرہ میں کوئی دو چار منٹ بعد آخریں مجلس ہے جنت ہے جنت بنندی پہلے کنتو کنزن مغفین اللہ پیدا میں چھوپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں جو پہچان کدے تکرمنا چاہدہ ہے ایر جلیل شاہ جی مزہ ندیم صاحب جاچہ نور جی سید ازا شاہ جی جتنے عزادار سید سردار تشریف فرماؤ بھائی جان پہچان کدے تکرمنا چاہدہ ہے نا زمین نا آسمان نا چند نا اودی چاننی نا سورج نا دی تپش نا ستارے نا اوندی جگمگاہٹ نا انسان نا حیوان نا جن نا پرند نا چرند نا نوری نا ناری نا خاکی نا آبی نا عرشی نا فرشی نا سزا نا جزا نا انسان نا حیوان نا جنت نا دوزخ نا ایتے نا اوتے نا گورا نا گاڑا نا سورا نا ساڑا جدو کچھ بھی نہیں تے پہچان کی دے تکرمنا چاند آئے آپ نے آپ تے تو پہلا جملے ہی میں آکھنگا تے ہاں ٹھار جاسی آپ نے آپ تے پہچان کرمنا چاند آئے تو اپنے نور سے محمد کا نور ظاہر کر کے محمد کو محمد کی آنکھوں سے دیکھ کے تکبر کر کے کہا واہ میں وہ ہوں جو ایسا ہوں جیڑے ناؤکر بیچے اپنے علی دناؤکر دے مہربانی بابا جو جیئے جی مہربانی بابا جو سارے سارے مہربانی بابا جو میرے بابا جو ایسا ہے اگلا جملہ تھوڑا جا مشکل ہے تو آٹے باستے نہیں چونکہ مشکل کشاہ دے منہ راتی شریف فرماؤ میں وہ ہوں جو ایسا ہوں یہ وہ ہے میں جیسا ہوں آئے اوکھی گالائی آئے اوکھی گالائی یہ دے بھائیں تھوڑا بھولیوں میں راضی ہوں یہ دے تو تھوڑے بندے بھائیں بھولیں شورت گوھاری میں راضی ہوں یہ وہ ہے میں جیسا ہوں میں وہ ہوں یہ جیسا ہے یہ وہ ہے میں جیسا ہوں اپنے نور سے محمد کا نور ظاہر کیا اللہ نے محمد نورنو اپنے نور تو جدا نہیں کیتا پیردوار شریف علی باز اللہ نے محمد نورنو اپنے نور تو وقت نہیں کیتا جدا نہیں کیتا کیونکہ اللہ جا تغییر نہیں ہے اللہ جا تبدیلی نہیں ہے آہ میرا بیر میرا بائیت اندرس صحرام میں اللہ کی سنو منہ علوحیت دے بارے تحید دے بارے ساڑا عقیدہ کی ہے پوری شیعت قوم دی عقیدہ دی ترجمانی کر دے ہوں اللہ ساڑے نزدیک ہو جیسا تبدیلی نہیں ہے جیسا تغییر نہیں ہے جیسا نہ کچھ ایڈ ہوں دے نہ کچھ وقت ہوں دے جیتے وچ کچھ ایڈ ہو جاوے وہ بھی اللہ نہیں جیتے وچوں کچھ خارج ہو جاوے وہ بھی اللہ نہیں اگر محمد نو توں اللہ دے نور تو وق کریں گا پشلے نو توں اللہ نہیں مان سکتا جاگی بھائی میں نے بہت بڑی بات کر لگا محمد نور نو اللہ دے نور جو وق کریں گا جدا کر لیں گا علیہ دا کریں گا پشلے توں اللہ نہیں مان سکتا تیرے میرے چھے میں امام دا میں تھے فرمان نوٹ کرا تو کوٹ کرنا تو پھر دنوں سمجھ آجا بے بادشاہ پرماندن ہم خدا سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کیرنے سادر ہوتی ہیں باکھ نہیں باکھ نہیں مہربانی بہت نفیض بھائی ہم خدا سے بسم اللہ سعرد بیہ صاحب مالک ایتھے کے تشریف نہیں ہے وہ سعرد بیہ صاحب ایتھے گیا اور نفیض بھائی امام صاحب بادشاہ دیستان ایک سلوات سارے صاحبانو چیہ بارنا پر ایتھا جو تھوڑی جگہ دے میرے بانی اجازت زاکر صاحب تو محمد نور نو اللہ دنور تو میں کہا سی سیکری صاحب ٹیم نہیں دے سا تھے باوہ جلیل شاہری پہ دیں تھے آپ نہیں مئیلے سوئے تھے پھر سی سیکری ٹیم تھے نہیں دے سا تھا اللہ دے نور تو محمد نور نو وقت نہیں سمجھنا اپنی خواہشتیں محمد نور ظاہر کیتا یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے ذہن چروے اپنی خواہشتیں محمد نور ظاہر کیتا محمدی خواہشتیں علید نور ظاہر کیتا دواندی خواہشتیں سیداد نور ظاہر کر کے اللہ کی عمیمی پہ پڑھنا تو سی بھی پڑھو اللہم صلی اللہ فیر سرکار حسن مجھ تپا فریمہ مسینباد سے ایو سنو سجدہ کردے پین اوئینا تے سلوات پڑھدہ پین کیسر شاہ جی میں بہت بڑی بات کروں لے گا مالک دے کرم لے گا ایو سنو سجدہ کردے پین اوئینا تے سلوات سجدے دی سمجھ ہوں دی یہ سلوات تا ترجمہ نہیں ہوں دا جتنے تشریف فرماؤ بہت بڑی بات کرنا لگا ہے ایو سنو سجدہ کردے پین اوئینا تے اجراسی پڑھنے نا درود اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد ازیانا یا اللہ توں کال یہ دعا ہے اللہ ڈریکٹ سلوات پڑھدہ پین او کی پڑھدہ پین او جاندہ ہے پہلے بندت اللہ کے آخر بنتا ایو سنو سجدہ کردے پین اوئینا تے سلوات پڑھدہ پی آئے یعنی اے او دی تعریف کر رہے ہیں تھوڑا جا میں ہر بلند کرو بھائی اوئینا تے تعریف کر رہے ہیں سجدہ کردیا کردیا جتنے تشریف فرماؤ ایک بندہ بول پوئے پورے پین ڈال دی بات نہیں بھیر چلی جانا گول وعدہ وفائی ہوگی زیارتہ نظیب ہوگیا جتنے تشریف فرماؤ میں آئے ہیں حاضری میری ہوگی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ ستر دے میار دا بول پیا میرے اون دی قیمت ہوگی میں راضی ہیں شلہ حسین دیمار آزی ہوگی امام حسین بادشاہ نو نبیین دے نبییا کہ اسی سجدہ کردے پیا پھرے سلوات پڑھ پڑھ کے سن مکروز کردہ پیا ہے اسی سجدہ کردے پیا سلوات پڑھ پڑھ کے سن مکروز کردہ پیا ہے امام حسین بادشاہ اٹھے نانے دے ہاتھ چونکے دے نانا گھبرا جدو میں سجدہ کردہ میں اینمی مکروز کردہ جی میرے بیانی بھائی جان جوانیہ سلامت جی میرے بیار جو تو میں سجدہ کردہ دنیا تے ظاہور ہونا شروع ہویا نبیین دے نبی ظاہور فرمایا امیر ممکنات ظاہور فرمایا پاک سیدہ سرکار حسن مجتبہ امام حسین اتھے اللہ یکتہ ہو گیا تھلے اے پانچوں میرے بانی اتھے اللہ یکتہ ہو گیا تھلے میں زاکرین دیئے جتوین دنوک کرا امام حسین بادشاہ عقیدے دے حوالنا سارت بیئے صاحب نو بڑھیں گیا اور بڑا خود صورت ایک نام نکڑے دوڑے فیصلہ بات چھو مالک انہوں سلامت رکھن اتھے اللہ یکتہ ہو گیا مرزا ردیم صاحب اتھے اللہ یکتہ ہو گیا تھلے پانچ ہو گیا تامن تسان کرنا ہے تھوڑا جا ہو سکتا ہے خطابت دے حوالے نہ لے اتھے اللہ یکتہ ہو گیا تھلے پانچ ہو گیا اتھے یکتہ ہی اتھے سواری واری سارے انہوں تے بھلا کے میراج کرائیے سارے انہوں بھلا کے میراج کروائی نبیین دے نبی شہنشاہ بادشاہ دہ تذکراتے ہیں نا قرآن سرکار کے تو جا پڑھتے چو ہاتھ نکڑے ہو کی دہیں سارے انہوں بھلایا تے مہراج کرائی اتھے اللہ یکتہ ہی تھلے پانچ ہو گیا اتھے اللہ یکتہ ہی تھلے پانچ ہو گیا اس واری واری سارے انہوں تے بھلایا جملہ میں کھڑا کہا حسین دہ بادشاہ دہ آباس تے علی بادشاہ دی بھلایا دہ آباس تے اللہ دی بادہ نیت آباس تے پاک رسول دی رسالت آباس تے علی دی بھلایا دواز تے ستر دہ وزن ضرور کرنی اتھے اللہ یکتہ ہو گیا بھائی جانب پانچ ہو گیا سونا پر سن دے اتھے اللہ یکتہ ہو گیا پانچ ہو گیا ہن دنیا تو پردہ کرنا شروع گیتا نبیین دے نبی پردہ فرمایا ترہیچ مادی سانی پاک سیدہ پردہ فرمایا اکی رمضان مولا علی پردہ فرمایا اٹھائی سفر سرکار حسن مجھ دبا پردہ فرمایا ہن اتھے پانچ ہو گیا تھلے حسین یکتہ ہو گیا کی تھیلہ جانے ہیں رات بیٹھا جی بولا نواز دیں اے ہاتھ سلامت لانی شلعہ آپ کی سے کمی نے دم اتھا جنب میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی میربانی جی میربانی ہن اتھے پانچ ہو گیا تھلے حسین یکتہ ہو گیا اتھے یکتہ یوسواری واری سارن اتھے بلایا یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے میں کیا کہوں یہی نورِ این لگتا ہے اور برا نمان تو نیزے کی نوک میں مجھ کو خدا لباسِ بشر میں ہوں سے اے میارے دل سناندہ اے میرے دل سناندہ بڑا علی سوڑا زاگتا علی والا تم سوڑا زاگتا تو نہیں آتے چونکہ شہنو نہیں لانا اکمین ہے چونکہ نالا ہے تکبین اللہ اے رسالات یا سوڑا زاگتا زندہ وردید یا بہتا ہے بہتا ہے تل بولا حریب بولا حریب بولا حریب بولا آؤ چلتی آؤ اچھا آؤ احمد اللہ امن شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلمہ تیری پاک دعا جے نال ہوئے حکم میں منو باوہ جیدہ پیر جلیل شہن دونہ کیا مائلس پوری سنانی خطب ہوں گی جنگہ تبوک نبیاند نبی نے واپسیدہ سفر شروع کیتا پہلے جملے تو میں نے پتا لگ جنے کتنے ہیں بندے نے پتا لگ گیا میں کیا کر لگا پہلے جملے تو پتا لگ گیا نبیاند نبی نے واپسیدہ سفر شروع کیتا ایک لکو دک سہرائے نبیاند نبی فرمایا میرے صحابیوں میرے جانساروں ایسے جنگلے چھے کھوے جیدہ پانی آبے زمزم تو شفاف تو تو سفید شہ تو مٹھا کوئی ہے جیدہ پانی بھیلا بے تھوڑا جا میرے بلند کریں بھائی تھوڑا جا میرے بلند کریں کوئی ہے جیدہ پانی ایسے تو ایک باباوٹ یا اور سرکارہ ساکے سرکار اے پتا جے باؤ خو کی دے کبزے چے سرکارہ کا کمڑی مادیا پتا پترا جن اے پتا تے خو ہے میں انہیں بھی پتا کی دے کبزے چے آگے آجو آگے آجو نہیں یہ تو میرا لوے کو جی ایسے تو میرا لوے کو پاک محمد فرمائے ہیں شیخ حبوری ممبر کو آئے شیخ حبوری میں اشارہ کیتا تو پچھو بندہ اٹھ کے میرے کوڑا آگا جی خیر حکم کرو بلایا آجو آجو گے آجو گے آجو موڑو بندے بکھو نبی اند نبی فرمایا علمیہ علمیہ تم ہی آجا تم جی میں چوتھا نوکرے نام عبید اللہ جی مولا تم ہی آجا چارے بلالے چارے جاؤ خوو تے تپانی لے کے آجو چارے جاؤ تپانی چارے ٹور پہ خوو تے آگے پہلے دول سجا جنہ را سکرٹی ڈول اندر سی بار دجے دول سجا جنہ را سکرٹی ڈول اندر سی بار تری جے ڈول سجا جنہ را سکرٹی ڈول اندر ترس ہی بار نہیں آئی جنہا ہی لگایا اب یہ کہتا کون ہو میں نے کوئی بنا پچھنا کون ہو میں فخر نال مہار امام مسیندہ ذاکرہ مالکہ عزت جو تاکی تھی یہی سعداد دیاں زیادہ رہنی جو تھی اندہ نوکرہ سید گڑی دبوہ کھول دیں عزت امام مسیندہ تاکی تھی فخر نال مہار امام مسیندہ ذاکرہ پسا کہا کون ہو وہ کو کیا دیں جی جرنیل لطف لینے کتھوں آئے جی جنگ تو آئے فاتحو فاتحاں مو پرہ کرو دس سن میں انہاں مو پرہ کرو انہاں کرو عجیب و غریب جرنیلو جنگ تو آئے فاتحو آئے بھی جنگ انہاں کہتی ساٹھا مو پرہن کہتی انہاں کیوں کرنا اگر دا میں وین نہ پیان عجیب و غریب جرنیلو ناکو تاڑے سینے دے زکھ ہمیں ناکو تاڑی کان دے زکھ ہوا دن جن پائی اے سینے دے جرنیل نہیں اے سینے دے جرنیل ہے تو ساکے کی میں دے جرنیل ہو ساکے جرنیل اے سینے دیا مبار نکل ساٹھا نا پازل ہے تینے لگ پتا جائے جی گئے اے سینے دے جرنیل نہیں وہ ساکے کیوں وہ ساکے اس واسطے پاس سینے تا ساکھ ہمون لگ دا جا ڈاٹ کے لڑے تکان ڈیچ تیر ہون لگ دا جیڑا آپ تیر تو مٹھا بجے اسی تیر تو پہلنا تیر ہو جانے اے سامنے تیر شرکت ہی نہیں رڑے وہ ساکے بندے کوش شریف سہی ہوں دیو مسکین جیسے ہوں دیو جاو ٹر جو پانی شانی میں کدی نہیں دیتا ہوں کہ جی دو پانی نہیں دے دا اسی کڑا کبزہ لینا ہے ایسی کو لڑاں تین ہیں اسی یہاں لگا جانے اسا کہہ تو انہیں دن نا ہے آہ دن جیسے کلے ہیں وہ دیتا سمیں انہیں دن نہیں ہوں گے آئیو میں توڑی شراف کردھوں تو سادکے جا ماں ایٹھ ارپے چوتھتھا ہون آئی تواتے پولنی تو سادکے جا ماں ایٹھ بول پر انتا کہ کی میں بول سا جتنے تیر کرنا میں اے اٹھ ارپے ایسی جیوہ تو سی جیوہ یا مر کے جانے یا پانی یا مر کے جانے یا پانی لے کے جانے پنجی سو جہنہ ماریا جی ابید اللہ کتنا حیران ہو گئے ہو علی دنہ اکرواس سے جہنہ مارنا کام کوئی نہیں اور راجہ وڑھیں جنہ ناپ کے ایک جہنہ ابید اللہ نو چاکے ایک جہنہ دے موں میں سٹیا او نے تھوڑی چی دیر بعد واپس اگ لیا پنجی رب آج کی اتماس ختم ہو گئی نبی درشتہ دارا ہوئے کیا کہ پیر جلیر جا جی ایک توڑے نوکر نے منظر کے شکی تھی پر پنجی آبے چنہی کچھ ہی جا کے پنڈال دے پنڈالی کھڑے کی تھی جتنے تشریف محمد ندیم صاحب امام صاحب نورشن دے رنگلا ہوئے نس دے نس دے نفاق محمد پیرا چاکے ڈگے نبی درشتہ دار پیراں تے آتھلا کر دیں پیراں تے آتھلا کر دیں پتر جی انہیں پانے گے تمہیں پینے آیا آیا سرکار کیوں کیوں ہے باتیا فرمایا کیوں ہے جو انہاکہ سرکار انہا آبید اللہ نو بیانک موت مار چڑے ستر میں ایک خاتف ہے سلامباد دا مجمہ بولے نہیں ہوئی نہیں سکتا جس نے کہنا آبید اللہ نو بیانک موت مار چڑے ہیں نبی یاں دا نبی صحابہ دے پاسے کہ دا کتھے گئے میرا میرے رلی سرکار فرمایا جا سونیا میرے پیاریا جا آبید اللہ دا بدلہ بھی لے کیا دھپانی بھی لے کیا اینجے امیر ممکنات توے سرکار فرمایا میرے سونیا کلیاں نا جا اے نترون نار لے جا اینہ راہ ویکھی زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی اینہ نا نار لے جا اینہ راہ جانا تے مولا علی اللہ نے آکھا جو نبی اندر نبی بجاؤ علی نال جاؤ توتے نہیں گئے پاک رسول نے پیاراں چاہا گئے پتر جنہ ساتے رہی ہو دے گئے کہ سمجھائیے باہوں نے اید دے نہیں ہونے لگے جملہ سننا لطفل ہے نا سرکار میں کدھی کا سمجھائی جا بادشاہ تو آڈی یہ نا سمجھائی مولا کنے اللہ چلو کہ سمجھائی جا تے مون رے رو کدھی کا سمجھائی سرکار تو آڈی تو آڈی کا سمجھائی بادشاہ فرمہ میں ہی پیانا جاؤ یالی انہ نگے لال ہے یالی انہ نو اگے لال ہے کبزہ تلوار تے ہیں جو علی مولا آترا کہتے ہیں اللہ دی ہیں کھناڑ گے کہتے ہیں آپ پہ یہ گل آکے ٹور پہ اگے ٹور پہ نبیان دے نبی اگر میں نے فرمائیے نا بادشاہ انہ نگے لال ہے انہ نگے لال ہے مولا لی پیچھے پیچھے ٹور دے چلو بھائی انہ نگے لال ہے کہ جنگے تبوک موگی یہ بار و بار بائی پاس نکل چلیے تو ساں کہا نہیں نہیں سیدان دی کرنی ہے سنگت کر لو سیدان دی سنگت انہ نی بچ دے اگے جنے پیچھے آلی ہے انہ تے آگے تو جو جی لیک چن کنیوں سینا کرنے جنگے لال ہے جنگے لال ہے راچہ دے ہیں جیسے بزہر نبی ہیں دے نبی دی نگاہ تو انہ لے ہو گئے لکس پلے نا جی میں ہم توڑے پیار توڑے محبت بڑھدہ پیان داد میں اپنی سیدھی وصول کر لئے انہ جاتبان کہتے ہیں بادشاہ گزارش کرنی عرض کرنی سرکار میں کرو کی آنا جاکھو سرکار تو سینا کدھی میرے بانی کرو اے 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 تمہیں جسی دے لگے جاؤں اب گو تھوڑے جی انہ جو لائیونی لے جاوے گو ساڑے پیاران دے نشان لگ گئے اب گو کھو آ جانے تے جاؤ پانی لے او تاڑے آن تاکہ اسی یہ تو نا حل دے آلی مولا نے دے پاسے ویہ کردیں جیسے میں نگم کی تو میں نا کہ میں پاڑ گے لالا توڑیوں دو دو لتا مینانی اگے لوگو ہے مولا لی اگے لوگو مولا لی اگے لوگو کھو تے آگے توجہ رہے مثلا جی میں اے کرسی ہے ان دے سمجھے اللہ کھو تے آکے آخانان نے مولا ڈھول سٹو ہے آہ خو ہو ہے ان دی آخانان نے sinon موڑھول سٹو ہے سامنے مولا آگے �وڑھول اندے نہیں آگیا کن کر دے مولا ڈھول سٹو ہے پ neat chou ہو ہے سرکار ویہ دے کہ وہ نموں کر دے سرکار جن سوال نہیں لے لی فرمایا سوال بڑی دور دیل دیڈا تسا منن جاندے تو میں کائنات بڑھوں کو کائنا دے بات شاہ میر بانی کائنا دے بات شاہ انہوں دے اردگرد تلوار نال دائرہ ہماریا سرکار میں میری انہوں نے جنہوں نے جنگ ہو نہیں ہے تو ساید چھو بار نے نکڑنا وہاں نے کہا سرکار سیزوان بڑے پیار ہیں سرکار میں تو سی من پورے جی پیارے ہو تو آنو کو جو گا میرے پراؤدے کر رہا تو یاگ نہیں بڑھنی ایہی ایہی جڑا سمجھے انہوں سلام ہے جڑا پہلا سمجھے انہوں سلام ہے جڑا پہلا سمجھے انہوں سلام ہے اے دہ بیچ دہ بیٹھ بار نہ نکڑے ہیں امیر ممکن آتھ ڈول سٹےیا وہ ڈول پانی نہ لگ دا گیا تو جینک دا ہوں نے ڈیڑے یہ یو بار آگیا وہ دا قدرتی مون اتروں والا ہو گیا دا مون آگیا او بابا ڈول تو سٹےیا اسے کہنیہ میں نہیں سٹےیا تو ڈول سڈے میرے تو میں چوک ہے لمیاں اور ناکنیا سننے سڈے آسان کیا نا پر لے مانے سید کو لتی گالو دے نالکار منصوراں پا دے لے گالتے بری علم دے مو گئے کمی یورانتے سید پر آنے جنگردن پردائی کائنا دے بات چلنو دے کیا چلنے سنی جوا میرے مالک دے کیا چلنے سرگار میں پہنے یا بید اللہ دے بدلہ محمد عربی دے کلمہ او سا کہ کلمہ میں پڑھنے نہیں یا بید اللہ میں کھا چڑی ہے کلمہ میں پڑھنے نہیں یا بید اللہ میں کھا چڑی ہے دے پانی میں نہ دیندہ عباس دا بابا چند سینے تا تلوار لہا کیا دیا اجا ماں نے پتریوں نہیں جمعی اے ناوکرنی علی دے اے ناوکرنی علی دے شاہلہ کسی کمی را مہدان ناوے ہاتھ بار میرے پہرم نماز سوکی مالکم آو جی شیر کسی دے دیکھ اچھا جی تجیڑا میرے سامنے آوے ہو میں سر کشا دے سر لا دے نا پہی کو کیا دشتہ ہی جاوے سیدادہ ہو تیرے سر تے دے ہو آج آ گیا ہے تے کوئی بس لگ دیر تے لائے انجے کلیاں قتل نایو جامی سارے رشتہ دار بھولائے ہاتھ کھڑ کر کنارہ ہے دری تو آڑیں گے جنگی ہوں تو سر یہ باد رہو جی اوپڑی یہ لو جی کسیدہ جی ضرور جی جتنے یہاں کو بابا جی کسیدہ جناب چلو باہی دے حکم دیو تعمیل کار دیں گے کسیدہ چونکہ پندرہ رمضان تسی غزاری بیٹھے ہو تو میرے دل میں جناب انہوں پندرہ رمضان دے ہوائی نا کسیدہ سنو بڑا خورصورت کسیدہ ایک ایک لفظ کیمتی ایک ایک ستر کیمتی ایک ایک مصرہ کیمتی تو انہوں آپ کسیدہ دستے گا کہ کسیدہ کتنا بزن رکھ دے ٹھیک ہے وہ دے چاکیدہ ہے دے چاکیدہ ہے دے چاکیدہ لفظ اچھا غزارشے ہوئے کہ انٹھ مالک دے ذکر پہ آندا ہوئے تھے پھر بولونا سوابی سوابی تھے سالنا سوابی تھے بانا سوابی انجی گالے جی لیکن کوشش ہونی چاہی دی ہے کسیدہ پٹن لگیاں تو انہوں پتا ہوئے یار عدب دا دامنہ چھڑیا جائے ٹھیک ہے نا جیڑا کسیدہ پٹن لگاں بی اے صاحب اس کسیدہ چھے گالے کونی مارابنو پھڑکا ساڑی فرمایشن یہ کونی یہ دے چھے لفظ نے یہ دے چھے عقیدہیں یہ دے چھے میسجے پیغامیں یہ کسیدہ سون کے اگو سنان آلہ ہے خود کھرہ را کے حجابوں میں چھپانے والا خود کھرہ را کے حجابوں میں چھپانے والا خود کھرہ را کے حجابوں میں چھپانے والا آہ مجھتبہ بن کے زمین پر ہے بھوانے والا آہ آباد روہ شاد روہ مالک کونوں سلامت رکھنے سرکار حسن مجھتبہ دے دو سفر بڑے مشہور نے ایک سرکار جیڑا روم گئے نے ایک سرکار جیڑا شام گئے نے شام جیڑا میرمانی جی جیڑا سرکار شام گئے نے وہ کیوں گئے ہیں ماوی یہ سنیاں سی بھئی علیدہ وڈا پتر حسن بلاغت نہ خطبہ نہیں دے سکتا تقریر نہیں کار سکتا انہوں بلاما گئے صدقے جیڑا جیڑا روہ یا باد روہ سنیاں سی حسن بلاغت نہ خطبہ نہیں دے سکتا تقریر نہیں کار سکتا او آ جیڑا انہوں بھاوا گیا گلہ کار او نہ کار سکتا تے ساڑی عزت پان جیڑی اینیز بتاو او بات چیڑی جیڑی دی صدقے کائنات نو عزت تقسیم ہندی جی میں پہ آ جی میں پہ آ تیرے سننو سلام کائنات بات چھنو دعوت ہوگی سرکار سفر تائے کر دے کر دے آگے جلوہ فیگن ہوگے گو سیدے بہ گیا ظاہرادہ چاند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن بارہ سے پنج تن حسین دا امام حسن ساری میلس بھول جامی یہ جملہ نہ بھولی پوری کائنات نیاں بھولنیاں جھک کے جیدی نالائن دا تواف کرن اسنو حسین آدھے تے حسین اپنی پاگلا کے خوش ہوگی جیدی نالائن ساف کرے اسنو حسن مختبہ تو بندہ بیٹھا کی دی اڑا میں بسم اللہ کرا گلواندہ بندہ بیٹھا لفظہ سنا نڑا میں بسم اللہ کرا اے آدھے نا اے سن موابی یہ اشارہ کی دار کماری نوکرن اوٹھ گالکار نوکرہ دے سرکار بھولائے دونے سواس دے سان سرکار کوئی گلہ سناو بادشاہ سان کوئی گلہ سناو ماں بھی یاد ہے جی میرا بھی دلے سرکار کوئی گلہ سناو جڑو لے آکے سرکار کوئی گلہ سناو سرکار حسن مرتبہ خدا یکھا چاہیے ننرپا سے بیکھی آئے کبریائی لہ جنال علی دھالی پتر آدھے جی میرا کل گلہ سنیا جاتے ہو میں سناو کن تو کنزن سے بھی پہلے کی سناو تم کو کن تو کنزن سے بھی پہلے کی سناو تم کو کچھ نہیں تھا ہم تھے وہ تھا میں بتاؤں تم کو کچھ نہیں تھا ہم تھے وہ تھا میں بتاؤں تم کو کچھ نہیں تھا ہم تھے وہ تھا میں بتاؤں تم کو کچھ نہیں تھا ہم تھے وہ تھا میں بتاؤں تم کو چاہتا تھا جو مشیلت سے وہی کہتا تھا چاہتا تھا نہیں میں منداترے اندر حسن دی محبت بھی آیا تو تو سامنے بے کے نہ بولے ساتھ چاہیے ساتھ سنے جیسے 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 بٹھے تھا مشیعت سے وہی کہتا تھا لامکہ ہو کے بھی وہ ہم میں مکی رہتا تھا جاگی بھائی جاگی بھائی جاگی بھائی جاگی بھائی میں بسم اللہ کرا جاہتا تھا جو مشیعت سے وہی کہتا تھا لامکہ ہو کے بھی وہ ہم میں مکی رہتا تھا وہ خدا کیا ہے حسن تم کو بتانے والا وہ خدا کیا ہے حسن تم کو بتانے والا میں زمانے میں ہوں اللہ کو دکھانے تو سجیو میرے بھائی میں زمانے میں ہوں اللہ کو وہ مہاوی ناوکر اور اکماری تون تیا کہ ان گلہ کرنیاں نہیں ہوں دیاں تیاں جیسے بھائی بھول دا ہے جیسے علی بھول دا ہے کوچھ گلہ چاچا نور اندھی ہوں دیاں دیاں جیسے ہر بند انہوں سمجھ نہیں ہوں دی کیونکہ مننچ فرق ہوں دا ہے نا مننچ فرق ہوں دا ہے مننچ فرق نہ ہوئے تسلمان دس میں درجہ تناویے بزر نامیں تناویے جملہ میں کھا کھا لنگا جیسے میں سمجھا سکیا جتنے تشریف فرماؤ وہ ساکر تون تیاں کیا ہی میں انگلہ ہوں دیاں نہیں ہے جیسے پہ بھول دا ہے جیسے علی بھول دا ہے وہ آدم انویدی کا سمجھ میں جدو میں علی دے سامنے ویکھا چوپی ویکھیا ہے آئے 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 اسے بندے دی جتی نوستلام جا فقط ہے ایسے جملے تو بھول دیا ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماں حسین دیرنگلہ ویمین جو دو میں علی دے سامنے ویکھا میں چوپی ویکھیا ہے کہنا دے بادشاہ اپنے میاں آپ انگلہ بند کرو آؤ میں حسن تو سنو میں تنہوں سامنے اختیار کیا میں کڑے اختیار داما لگا کہنا دے بادشاہ شام یدیا کی جگ پاکے فرمایا آؤ میں تنہوں اپنے اختیار دے سا شب کا پردہ بھی میری مرضی سے سمرتا ہے شب کا پردہ بھی میں ہاتھ بانے کے دوری منت کر لنگ ہاتھ شاہد قدیم نہیں بننے نہیں لیکن منت وڑی یہ اگلے مصر واسدہ کی دیکھنے کتنا خوبصورت مصر ہے کتنی میند نہ لکھیا گیا ہے سارچہ بیتے دیکھیں میرے پاس بادشاہ برمایا آؤ تنہوں میں اپنے اختیار دستا حسن نے مجھتبائنا دے پاس میں کیا دن شب کا پردہ بھی میری مرضی سے سمرتا ہے شب کا پردہ بھی میری مرضی سے سمرتا ہے شب کا پردہ بھی میری مرضی سے سمرتا ہے میرے ابروں کی جنبش سے دن نکلتا ہے کتھے ٹوڑ کے نے لفظان دے بولنے لے بندے عقیدت بولنے لے میں بسم اللہ گرمہ حسین دی رنگ لائی شب کا پردہ بھی میری مرضی سے سمرتا ہے شب کا پردہ بھی جنبش سے دن نکلتا ہے عمر میرا ہو تو تبھی پھولے کھیلتا ہے عمر میرا ہو جنبش سے دن نکلتا ہے امام بارکا چھوڑ کے جا سکتا ہے جنبش سے دن نکلتا ہے جنبش سے دن نکلتا ہے مجھ سے ملنے سے ہی بندے کو خدا ملتا ہے امام بسم اللہ گرمہ حسین دی رنگ لائی عمر میرا ہو بسم اللہ بسم اللہ حالیہ 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 اس امیر دیاں بہنہ ہیں جنب لیاں نے ہر بزار چو چادر منگی میں ہر گڑی چو چادر منگی میں فضائل عطا علی دیاں دیاں دی میں حکیر تھے جیڑی میں نماز فجر تو بعد رو رو کے شاہ منگی اور علی دیاں 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 دیا دکھ میں میں تو استاد محترم چود اشجر صاحب دی عادت واسطہ گئے دادا استاد رہن ایک پیر استادری دبندے پیانتے ہیں کہ میں دبندہ میں سوال کیتا میں ایک سرکار دس ہو کہ زاکری کی دن آئیں گھٹ بول دیا نو اشارہ کی تو نوکرانو انہاں کانڈ پیچھے تکیہ رکھے تو اٹھ کے بے گئے میں نے اشارہ کر کے دنوں پوچھ کی پوچھیں میں کہا جی دس ہو زاکری کی دن آئیں انہاں کہا زاکری مسائب دن آئیں میں پہرد بندہ بھی ساید بھائی میں ہاتھ بان گیا کہ میں کہا جی ایک اسیدہ اے فضائل اختیار اے سرار پڑھنے مالکہ دیوی تھے مجلس ہی ہے انہاں کہا بلکل مجلس ہے کوئی شاک نہیں لیکن علی دے فضائل علی دیا دیا ساڑھے تو چکھا جاندہ جڑی پردے چاکے باندھی ہوتا دے لندہ کوئی چاکے آ لی آ ترے حسین دے بڑے یا رمان میں بسم اللہ کرام جائیں یہ دکھا چھو نہیں انشاءاللہ پڑے گا مجھ کدھی آئی نہ کریں مسلمان کو دا شیعہ روندیں اوہ تے نہ روے جیدہ گیا کچھ نہیں اوہ نہ روے جیدہ نقصان کوئی نہیں ہویا اب ایک سے صحیح نقصان کتنا ہویا ہے روندہ ہو یہ جیدہ کچھ لگ ہوئے جیدہ کچھ نقصان ہوئے آوے دوجہ بندہ تھے نہیں روندہ تسیح یقین جانو میت تھے وین کرن تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے پچھنا نہیں پوندہ وین تو پتہ لگ جاندہ ہے آہ گریب دی بہن ہے اوہ دا لگ جو چکا ہوندہ ہے آئی دی ماں آئے آئی دی دیئے جنہ جتنا لگ ہوئے اتنا اتنا بندہ روندہ ہے جیدہ بیٹھو تاڑا حسین نہ لگے شیعہ قوم جھلی نہیں اسی پاگل نہیں اسی کملے نہیں جو دینیاں بہنہ نونا لے کے مجھ سنکر جانے ہیں ایتھے آجو اوہ یہ آئی ہیں دینیاں نونا لے کے بہنہ نونا لے کے گلیاں پزارا چھو ہوندے اسی مجلسے چھے سواستے آجانے سڑے حسین باجنی بدینے لا الہ حلی اللہ محمد رسول اللہ علی جنوری اللہ جی کل میں دیزا دی قسمیں لیا قرآن تا میں ہاتھ رکھ دے وہاں تجھے میرے تنہ یقین ہوئی میری قسم تنہ یقین ہوئی جس نو سہب مارفت سمجھنے ہیں نو وہ دیکھوڑ جا کے پوچھلنے ہیں علید دشمنی میں چھے علید ہیں دشمنہ انہاں علید ہیں پترہ نمی نہیں مارے جنہاں علید ہیں تھی ہیں نو بارے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جائیں یہ دیکھا جو نہیں ساڑے ایک دوست نے نصیر ایڈوکیٹ پچھوں چکوار دینے کراچی وقالت کر دیں یہ جملہ میں کراچی آیا کیا تو سامنے بیٹھے ہیں جی تنمیرزا صاحب تنسی بیٹھے ہو وہ نمودہ ماتم شروع کر لیا اس جملے تھے میں کہا نصیر بھائی حوصلہ کرو جی میں ماتم پہ کر دوں میں تو گے مسائب پاڑی نہ سکساں موہ تے پٹ کے دے مو سرکن پتہ یہ پترہ نو تے دھیانوں مارنے چھے فرق کیوں میں پتھریں اسے بندے دے سینے جیسے پتر ستر سون نہیں ہے تو اسے ماتم نہیں کرنا جیڑی کیفیت چھوائی مہت نہیں مہتگال کیتی ماتم دے مو داؤں پہ کر دائیں میں کہا چھے دوسری دے سوکی فرق ہے موت پٹ کے دے مو سرکن فرق ہے جدو پترہ نو مارد رہنے اور دون ڈرڈر کے مارد رہنے جدو دھیانوں ماریانے ڈر موک گئے انہیں پتہ ہی نہ گزاڑا اپنا پنا لہنا کو یہ نہ ہو جڑیانے چھوڑا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرنے بھیز بھائی پترہ نجھے بھیوں گے میں بسم اللہ کرنے جائیں گے دیکھا دیں گے شای اللہ پڑے گا مجھ آئی نہ کریں میں بسم اللہ کرنے میں صدقے اپا ہوں ہاں میں صدقے جائیں وہاں ہاں تھوڑے رون تو صدقے جائیں وہاں تھوڑے وین تو صدقے جائیں حکم میں میں نوں امام حسین بادشاہ دیو سدھی دا وین سنا جی دے زندگی تھوڑی تو دکھ نہیں رہا ہے امام حسین دی دی پیو تو باد چپ نہیں کی تھی پیو تو باد چپ حسین دی دی کبر دیاں کب دا تاک رو بیئے نا ایس گل نو جب آئی جان رون دا حق کا دا نہیں ہو سگتا میں یہاں کیا حسین دی دی پیو تو باد چپ پچھو نا میرے کو لو میں جو توڑا نوکر کھلوتا امام حسین دا ماتمی زاکراں تو میرے کو پچھو داس نام حسین کیوں نے چپ کر دی کیوں نے چپ کر دی دیاں تا دو جھے وین جان ری دس سن لگا فیصلن باہد آلیا جیڑے بندے دینیاں دی شادی کار بلٹی ہو انہوں نے اس گال دا پتا ہے جنہیں جنہیں کیتی دیان کریں میں بھی دینیاں رہا میں گال محسوس کر سکنا جسے تھی دی شادی کریے نا جی تو ڈولیچ یا گڑیچ بوے انہوں ماں ملن جان دیئے تو پھر ہم نائے گلے گڑیچ اور ڈولیچ بار آکے ماں نو مل دیئے تو چابییاں ماں دے ہاتھ راکیا دیئے نکی دی وردی میں فلانی جگہ تھا رکھنی یا بڑے دینیاں کتابہ میں فلانی جگہ تھا رکھنی یا اے گھر دینیاں چابییاں نہیں تے میرا آخری سلامی اوہ گٹی بیچے یا ڈولیچ بے جان دیئے آئے میں سا دکھے جان با آئے میں سا دکھے جان با بسم اللہ کرائیو جملہ آدھا اے چابییاں نہیں تے میں ٹور چل لیئے اوہ گٹی دینگی کری بھی جان دیئے تے کو بی بی یا دی را بناو دا پیو انہوں نے میڑن آیا ہے جڑا دینیاں آلائے ہیں اس بندے نے ستر سمجھا بے دی اور جن پتہ لگ دے نا میرا بابا گا پیشاں مور دیئے ترہ چار قدم ٹور کے تے سیر جڑا اور پیو تے سینے نہ رکھ دیئے تے این جا ہاتھ پانے کیا دی پرانی بانے کے تیرے گھر رہیاں مہمان پانے کرے یا کوئی غلطی ہوئی 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 تے میں نے معافی چاہ دینی میں ٹور سے لیاں دی دے سیرت پیو ہاتھ رہا کے دا نہ رو میں تے نے زندگی چلون نہیں دیتا میرے سامنے نہ رو میں تے انٹورا لگیاں بڑا اون کھاؤں میرے سامنے نہ رو کال بڑا چاچا بھی اوسیا کال بڑا ماما بھی اوسیا کال بڑا میرا بھی اوسیا حوصلہ کار نہ رو تو چوپ نہیں ہو کر دی رو دی یا چوپ نہیں کر دی کال بڑا چاچا بھی اوسیا کال بڑا ماما بھی اوسیا کال بڑا بھی اوسیا فیصلہ بڑا لیا حوصلہ کار جاندی جن شفیر سینے نہ لیا کال نا میں اونائی کال نا چاچیاں اونائی کال نا بھی اونائی میرے میرے روکھے نہ کری اتائے ترے تے اتائے ترے تے مانگو دواما جڑیاں کبور نواندی یا منظوری آری مجلسی مانگو دواما جڑیاں کبور نواندی یا دینے پردے سلامتونی کالی نا اوٹھی یا دینے 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 یا رشدہ جی ناوکنا جی چاچا نور میں ترے آن سوان تو صدقے جاوا میں لک لک جی میں لک لک واری اوکی میں چوپ کر جاندی جن پیو سینے نالا کیا کھا کالنام میں ہونا ہی کالنام بھی راما ہونا ہی کالنا چاچے یا ہوسنے نالا ہوسنے نال جماع نہیں مانے ہاتھ نافر لے دینے ہوسنے نال میرا بھی ہے میں بسم اللہ بھی آن دینے پردے سلامتونی بیچائیں بسم اللہ کاسم بیمولا رشندر آنگلائی ملک آسنہ زندگی در آدھو نہیں کیا روحان ہے تیجی محل سے نا ہوتے دا سم حرم دے درمیانی راتے شامیاں دے کو جو گھوڑے سیدان دے خیمیاں کنوں لگ گئے سرکار سید ساجدین اپتا لگیا علی دا پوترہ تلوار لے کے خیمیاں چپاہنے کی گئے پہلی باری جو میں جملے اپنے استاداں تو سنیاں درجات بلان دونا میرے استاد محترم دے میں نے بڑا گری ہویا جی میں بڑا رنہ جی انہاں فرمایا سجاد تلوار لے کے باہر نکلے ہیں شبیر آدھنے میں نے انجھ لگیا جی میں میرا پیو علی آگیا شبیر سجاد سینے تیاترہ کیا دن لڑنے ہی جی بابا میں لڑسا شبیر آدھنے پھر دو مہاد میں دس کیڑے مہاد سو لڑسیں بابا جنگہ ننویہ در سو بادشاہ فرمائے ایک جنگے اسگر ایک جنگے اکبر جنگے اسگر ایچی ہو سی ایک دن ہو سی جن ماد یہ جوڑی ہیں چاہے تو کھانیے سترہ نصیب ہوں یہ نگلی ستر تو سمجھ نہیں ہے تیری اپنے آپ ہائے نکل جانی ہے ایک جنگے اسگر جڑی ایچی ہو سی ایک دن ہو سی ایک جنگے اکبر جڑی چھتیاں شاراج ہو سی سال مسلسل ہو سی شبیر دا وٹا تے بہادر پترہ ہی نا سجاد تلوار دنوں ایک سمین تلاک اٹھیا بابا میں جنگے اکبر لڑسا اکبر عباس فوجی میرے شبیر پتر دے موہ دے آترا کیا دا نہیں سجاد جانگو تم ملیے فوجی میں ملڑے لے جی بابا بسم اللہ ابتداء کو رتم اللہ میرے آقا فرمایا یاد رکھیں اسگر تو لائے کے عباس تاہی فوجی میرے زینب تو لائے کے سکینہ تاہی فوجی تیرے جانو تمار کے تلوار تروڑ کے زمین تساٹ کے دا اچر نیر پیو دا پترے کیسے دیئے جو دیوی فوج میں کیا کجڑی میں گریب انہوں کا دینے کدیئے کی بھی فوجا ہونے لے ہاتھ آئے بھائی میں بسم اللہ بیر جلیل جہاں بڑی منوری علی علی مہدہ سے میں بسم اللہ کرا کیا روحانیت علیہ انہیان سندرانگلانی علیہ انہیان کس طرح مہت آج نہ کرنے بسم اللہ کرا جی ہاں ہاں نہ کر دو گھلو تاہاں ختم ہوگی جنگ یا سگر شروع ہوگی جنگ یا کبر یزیدیتنو تباہ تے برباد کر دی لگی یہ حسین دی چار سادی دی سادات تو مافی مانگ کے جملہ کھنگا سید ماف کر دے نا توڑی کا نیز دا پتر پرتج بیٹھیں یا سید آدھیں یا ماف کر دینا توڑی نو پرانی دا پتر میرے امتی براہوں میری گال جات رکھا کوئی فیدہ نہیں جی علی یون ولی اللہ دا جی سیدہ دا حیاء نہیں تے کوئی فیدہ نہیں علی یون ولی اللہ دا جی سادات دا حیاء نہیں تے اگلی گالتے سادات دی تائد چاہی دی کوئی فیدہ نہیں سیدنو سیدون دا جی علی یون ولی اللہ تے قائم نہیں تے معافی مانکے ساداتوں معافی مانکے دس سن لگا جو اینہ حسین دید عید حد کی میں بننے ہوں بعد نصیب ہے وہ بندہ جیسے نہ آئے کرنی ہے نہ ماتم کرنے ہے نہ رونے معافی مانکے میں جملہ کھڑنے لگا جتنے تشریف فرماؤ جیڑی رسی حسین دید عیدی کردنے چائینا اسے رسی نہ لے آنے کر کے ہاتھ بچے ہیں امیر ہے جیسے ہائے نے کیتی تم امیر بند کے بیٹھیں تریہ جیبی ہائے نے لکھنی تمہیں جیبی ماتم نے کیتا باوے جلیل شاہاں اندھے بیران ہیں جیڑے جی گھر بیٹھیں تک کھانا کھو اندھے پین ازاکری نارین تو ننو کھانا چھنو مہمان نباز نے سید مولا رنگ لائے انہوں نے ہونے کو جملہ سنائے جملہ انہوں نے سنائے میں انہوں نے دو منٹ سمجھ نہیں آئی اس جملے ترونا چاہی دے ماتم کرنا چاہی دے یا مر جانا چاہی دے انہوں نے کیا لیاکت سمندو آنا پڑ گیا ہے کسے میلے ستی ہو سکزگال کیتی ہے مرزا صاحب کہ حسین دی دی این جا ہاتھ بان کے پیو دے کاتل نوا کیا میرا جو پیو اے تھے رہے پیتے من چھٹ کے لگے جاؤ من کیوں لائے کے جاندے پیو میرا پیو جو اے تھے رہے گیتے میں ہیتھے پیو کھڑ رہی رہما کتے دا بچہ حرام زادہ آدھا ہے اسی دن تاں لائے کے چلیاں حسین دے سامنیاں ساتھے نمارنا ہے کارم آتم تیرے مذہب چھے جائزے کارم آتم تیرے مذہب چھے جائزے کارم آتم تیرے مذہب چھے جائزے ہاتھ کرنا 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 میں بسم اللہ کرا ہم میں بسم اللہ کرا ہم این جس ہاتھ بچیاں جی ناو کرا ہم آؤ میں صدقے جاو چاچا نور پیدا ہے مو سبکن مانگ دو آشاء اللہ پیک کے موک نا جاو مانا ہے دیاں موک جاندی ہیں جن پینک کے موک جاندی ہیں آئے میں صدی کے لیا ماں جیڑے پاسے پیو دی سانگ جاندی آئی نا بابا جی تھوڑا جائے ٹائم ہے میں نے بھار لما ساترک مصابی بس ملہ جیڑے پاسے پیو دی سانگ جاندی آئی اوکھا ویدی آئی ویدیوں سے پاسی آئی کوشش میری ہوندی میں پہن تی چالی میٹ دوتے نا جاما لیکن حکمیں پانی آئی تھوڑا جا پڑھتے میں حکم دی تامیلے جیڑے پاسے حسین نا سار جاندی آئی نا اوکھا پائچے چاچا جی ویدی آئی ویدی آئی پر ویدیوں سے پاسی آئی حارس بن وقید آئی اللہ جانے اے بچی کونے تی سر کی دا آئی من لگ دا اے بچی نو ملنا چاندی جی من وقت لب جاوے اس بچی نو اے شدادی نو میں اے ملانا ضرور آئی قسمت میرا سعادی تا میری سران تے ڈیوٹی لگ گئی رات ہوئی سہراتی رات ٹھنڈی ہوں دیئے رات ہو گئی آئی میں سار نیزیاں تلا کے صندوق کے چبند کردہ آئی صندوق کے چبند کردہ آئی چاپی نال علیہ سپائی نو دیندہ آئی صندوق بند کردہ آئی چاپی سپائی نو پھڑاندہ آئی آئی حسین تا سار صندوق کے چبند کر کے میں چاپی دیکھے سار نو میں کرسی ترکھے آئی آ پا دا میں زمین تباہ گیا زمین تباہ گیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا نبی جی تو سا جو ملہ سمجھے میرا ہاں ٹھا رہا ہے زمین تباہ کے کرسی نال ٹیک لا گیا دا میں بزہرن سام گیا بزہرن سام گیا اٹھیے حسین دی چار سال دی دی تے سجاد کو لاکہ دی باکر جی بھی او سام گیا فوجی جی توں آکھیں تو میں پیوں نو میڑا سجاد پتر سجاد بادشاہ شبیر دا پتر بینو ہاں نالاکہ دا جے کوئی ملن دے بھی تے میں تیا بسمیزہ لگی جا اٹھ کے نہیں ٹوڑی ہو میں مر جاندہ جملہ میں آگ دا بے کے سفر کرنا شروع کی آئے میں سنگے جا میں آئے یا دے قریب آئیے شومیے کسمت عرص میں وکیدہ دے قریب آئیے تے میری آکھ کھول گئی آدھے آکھ کھول دی گئی ہے میں مر جاندہ موقع تے بچی دے موہے گالنہ سندا آدھے جنہوں نے قریب آئیے میری آکھ کھول گئی ہے تے جلدی دینار پیش ہٹی ہے تے روپ سارے ہاتھ رہا کیا دی نہ ماری میں ہاتھ نہیں لایا باد نصیب ہے جس حسین دی دیدہ ماتم نہیں کرنا کجنایا کھی میں ہاتھ نہیں لایا نہ ماری میں ہاتھ نہیں لایا میں نہ ماری میں بسم اللہ کرو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لایا ہاتھ میں نے کہا نہیں بچی میں نہیں ماردہ میں نہیں ماردہ میں داست ہوں کونے تے کونے شہدادیا دی بلا بھی جے تنے ماردہ میں دیاں اے گری میرا پیو میں ملنا چاہت نہیں ہے بی بیا دیاں میں ملنا چاہت نہیں ہے جب ملان دے میں تھا آدھے ایک لازہ ٹیر جا چابی سپائی کوڑے تے میں اوڈے پڑے چابی لائے میں ترادی راڈے میڑا دیا ہاں میں صد گیا جا ہوا شہدادی گال کی دی میں نے کپر دیاں کتنا تک یاد رہی ہو پیا دیاں یہ تو دو کیسا نو سنیا آن دا کوئی نہیں ہے آچہ ملان دے تو بھی جا دی دو کانڈکار میرا پیو تو جندریاں دا مہداد ہے آسی یرش مرش دے مالکہ کائنات ساڈی مٹھی چپان دے میں صد گیا جا ہوا زندانوں ملے کی دا چھات کوئی نہیں زندانوں ملے کی دا چھات کوئی نہیں زندانوں ملے کی دا چھات کوئی نہیں حسین دی دی وینڈ کر دیا ہی نہ شام حل دیا جیڑا میں نے وینڈ پیر جلی شاہی دوسا کیا ہے چونکہ میں بھی بانی یہ ملازی ہے سے یہ تنالا اگر میں وینڈ پڑھا تو میں شہادت نہ پڑھ سکتا لیکن میرا دل میں شہادت ہے کہ وینڈ ضرور پڑھا وینڈ پھر تو انہوں سنا سا لیکن میرا دل میں شہادت پڑھا آچھا جی تو میں صدقے جامن وادہ نہیں بینڈ ضرور سنا ایک رات ہی ہو جی آئیے آو بھائی بینڈ سنا یہ سجادہ دن میں ڈٹھا کیا آئے میری چار سال دی بینڈ اینڈ دیوارنا سر لائے موزہ فرما شامی گریبا تو لائے کے موت دی آخری ہج کی تاک جڑیاں بچیاں نے اس سسکیاں لائے کے رون دی پھئی حسین دی دی کی میں پھر رون دی سسکیاں لائے کے سسکیاں تو ہر بندہ تے واقف ہی نہیں جن نا بندہ نو پتا ہے وہ نا نو پتا ہے قدی زندگی چیک واری سسکی لگی یوں بھی تے نو پتا ہوئے سسکیاں لائے کے حسین دی دی پھر رون دی اٹھے ہے سجاد ہینڈ دی کو لائے ہینڈ بینڈ وہاں نا لائے آن نا لائے کے سرط بوسہ دے کے دے سکینہ رو کے دیجی بے شاہ اللہ وسی مدینہ سکینہ تو ساڑنا رون دی لگی آئیے گربلا توں ڈٹھی پزار توں ڈٹھے دربار توں ڈٹھے اسی بھکے رہے تو ساڑنا بھکی رہی اسی تسے رہے تو ساڑنا تسی رہی اسا میں ڈٹھے دربار توں ڈٹھے تو ساڑنا تک جاگ دی آئیے تو کدھی کدھی سامپیاکار کدھی کدھی سامپیاکار اتنا نا روحاکار کدھی کدھی سامپیاکار اٹھئے اپنے ہاتھ اپنے چولے نا ساف کی تیس دوے ہاتھ بھی را دی داڑی تلے رکھے ایتے پیشانی تپو سادی تیس آدھی ہون پرس کی پوچھی سیدہ دے میتن پیانا کدھی کدھی سامپیاکار پیشانی تے بہت سا دے کمیان کی تاس جتھے پڑیا دا سینے چکتا کی میں مکانا ہویا کی میں ماتم ہویا جیسے یہ کہنا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ ہون پوچھ کیا پوچھی سیدہ دے کیا کدھی کدھی سامپیاکار روکیا دیے کی میں سامجاوے تیری بہنے سکینہ کی میں سامجاوے تیر واہ حسین دی دینوں رونا لیا واہ حسین دی دینوں رونا لیا شایل اللہ اپنا جمچ کا دینوں رو میں سامجاوے تیری بہنے سکینہ کی میں جی جوانی مانے تیری بہنے سکینہ کی میں سامجاوے تیر او فیصلہ بہدہ لیا بہنے جیڈی امیروں سینے دے کیا کدھی کدھی سامپیاکار ایک جملہ تیرے سنا کے تیرے فریو ساتھ رکھا تیرے بہدہ چیزہ ہوئے سہیدہ لے کدھی کدھی سامپیاکار میری زین بھیڑا نوہاں نا لیا اکل مار گیا دیا سجاد میں کہا سامنے ٹکڑے وے کے میں اکبر نو برچی لگ دی وے کی میں کہا سامنے ٹکڑے وے کے میں بابنوں زربان لگ دیا وے کیا اینہ سارے نو مریندہ وے کیا ہو سکتا ہی میں سمجھا دیا پر میرے کوئل سمن نہیں ہوں دا سجاد دے کیوں رمیہ دروہ کدھی میں اکھا نال پوپی دے سارے چنے دے لگ دے وے کی میں سامنے کار ماتا میں کار ماتا میں میں صدقے جاما میں صدقے جاما مکان میری قبول کرنا جی بسے سے دیکھتا تعم کرنا لگا علی دیاں دیاں ارشند رنگ لانی بڑی مکان ہوگی مطمن مرپیاں دی مالکو بے بین آئے میں صدقے جاؤں اچھا میرا بھائی ہے تو اگلا مصرہ بھی ضرور پڑھو مجمے دا دے لے سنن انتے تھے اگلا بھی پڑھو چا سیدی آباد نے کیوں نے سمجھ رو کیا دیا کی میں سامن جا بیتے آئے میں صدقے جاؤں مصرہ سنی مصرہ بھی پڑھو چا مرپیاں دی مالکو بے بین بڑی بڑی لائے 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 مرپیاں دی مالکو بے دو وقتیوں دیں جتھے گریب ہو جاندی کر سوال ماں صور کونہ کےڑا وقتوں دائیں کہ ایدہ وقتیں دونجا کفندہ وقتیں ایدہ وے بین ماف نئی کر دی کفندہ وے لائے بین ماف نئی کر دی ماتمیاں سکینہ جڈا درونی ہے سجادنوں کو اور شاک پی آئے آزادارو سجادن نارو انڈروں یہ مر ویسے مر گئی یا میرے کنڈے کون کر سیا میرے زنیر کھنڈے کون کر سیا بین بیرانو آنا لا کیا دی وے تھا کے گئی یا میرے مکے گئی یہ زندگی بین نارو درے تو بے گفن بین نارو جائی ایسے دے آئے نارو ترے تو میں گفن کی مر گیا سنگ تی کبیر تی آوے ناشی مر کمینا میرے بے محمد اکرام ہمارے باقی مکرم